موسیقی 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 کی گئی ہے اور ویڈیو جنرلسٹ اور فوٹو جنرلسٹ کو اس کٹیگری سے نکالا گیا ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ تنظیموں کے بات کی تو اس میں جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تنظیم میں پریس کلاب ہوگی پی ایف یو جے ہوگی آرائی یو جے گئی تنظیم ہوتی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تنظیموں کا ہاتھ ہے یا جو نا وہ حکومت کا ہاتھ ہے اس میں اس میں یہ ملی بغت ہے حکومت کی اور پی ایف یو جے آرائی یو جے کی پی ایف یو جے آرائی یو جے کے نمائندے اس کمیٹی میں شامل تھے کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بل کے اندر اس طرح کی مینجمنٹ لائی جا رہی ہے کہ ویڈیو جنرلسٹ اور فوٹو جنرلسٹ کو اس کٹیگری میں سے جنرلسٹ کی کٹیگری سے نکالا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے جہاں پر فوٹوگرافر اور کیمرامین کو جنرلسٹ کٹیگری سے نکال کر کسی ٹیکنیکل یا کسی اور کٹیگری میں شامل کیا یہ جو بل پیش کیا گیا اور اس میں یہ جو مینجمنٹ کی گئی ہے کہ آپ جو کیمرامین ہیں اور جو فوٹوگرافر ہیں وہ جنرلسٹ نہیں ہیں یہ انہی یونین کی جو ہے ملی بغت کے ساتھ کی گئی ہے صرف جو ورکر ہے جو نچلا طبقہ ہے جو لوگ فرنٹ لائن پر کام کرتے کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ سیاست کی نظر کیا گیا ہے اور تعداد کو کم کرنے کے لیے کیونکہ آگے جا کر کچھ پلاتوں کی بازگشت ہو رہی ہے صحافیوں کے جنرلسٹ کے لیے اس لیے اس تعداد کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے کیمرامین اور فوٹوگرافر کو نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ تعداد کو کم کیا جائے اور جو بڑے بڑے صحافی لیڈر ہیں وہ دو دو چار چھے چھے پلات پہلے کی طرح دوبارہ جائے وہ حضم کر سکیں اس کے ساتھ میرے ساتھ اور بھی کیمرامین موجود ہیں میں اس سے بات کروں گا میرے ساتھ موجود ہیں نینٹی ٹو کے کیمرامین میں ان سے بھی جانوں گا اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ کیمرامین جو ہے اب وہ فیلڈ میں تقریباً بارہ سال یا پندرہ سال ہر تقریباً بندے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہر لڑکے کو جب اس کو یہ زیادہ تر جو ان کا یہ پلات جو پٹی اے کے قومت لے کے آ رہی تھی نا اس وجہ سے انہوں نے شارٹ لسٹ کیا ہے کم سے کم جنرلسٹ کا نام دے کے تاکہ کم لوگ ہوں گے اور کم پلات دیے جائیں گے اب اس کے اندر وہ لوگ جنرلسٹ بن گئے ہیں جو پہلے بھی جنرلسٹ ہیں جو پہلے بھی مطلب ایک دو دو پلات لے کے بیٹھے ہیں وہ ہماری جو یونین ہے اس یونین کو یہ سوچنا چاہیے تھا ہمارے بارے میں کیا یہ پندرہ پندرہ سال سے ہمارے ساتھ کو یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تب یہ فرنٹ لائن پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ کیمرامین فوٹوگرافر ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہیں ہر جگہ پہ لیکن اس وقت آکے ہماری یونین کو یہ ایکشن لینا چاہیے تھا جب ان سے شیری مزاری کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اندر ان کو یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور اتنے اتنے عرصے سے یہ فیلڈ میں ہیں اب اس کے علاوہ مطلب اگر پندرہ سال سے کیمرامین کر رہا ہے کام تو وہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل مطلب یہ کیا ٹیکنیکل سٹاپ تو یہ اس میں آتا ہے جو ڈی سنجی والے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس میں آتا ہے ہم تو کیمرامین ہیں رپورٹر کے ساتھ رپورٹر سے بھی ہم آگے فرنٹ پہ اگر کوئی پولیس کے ساتھ جلسہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مزہرہ بغیرہ ہوتا ہے تو شیلنگ کھانی یہاں تک کہ ربڑ کی گولیاں کھائی ہوئی ہیں یہاں تک کہ دوسری گولیاں کھا گیا ہمارے کیمرامین شہید ہو چکے ہیں گھر میں اس وقت آفائج بیٹھے ہوگے ویلچیر پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں جنرلیسٹ کی اس سے نکالنا بہت ہی افسوس کی گا ہے یہ بڑے غلط کامون ہے جو آپ نے بھی میڈیا سے سنسیٹڈ ہوتا ہے جو بھی اس ایکٹیوٹی میں ایسا لیتا ہے یہ آپ ان کی سنسیٹ پر چھوڑ دیں کہ کون جنرلیسٹ کوالیفائی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا اس لیے امدزر سے لیسٹریشن میں یہ کالیفیکیشن ڈالنا کہ کون جنرلیسٹ ہے کون ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کا کام نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے جو کیمرامین ہیں وہ بعد میں اینکر سکھ بنے ہیں اس طرح یہ کالیفیکیشن جو ہوتی ہیں آر بیٹری قسم کی یہ میشہ نقصان ہی تو چاہتے ہیں آپ ویڈیو جنرلیسٹ اور فوٹو جنرلیسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جی بالکل ہم تو جنرلیسٹ کے ساتھ کھڑیں آپ اس کو کالیفیکیشن کرنا کہ کون ویڈیو جنرلیسٹ ہے کون آڈیو جنرلیسٹ ہے یہ بات مناسب نہیں ہوتی جو بھی ویڈیا کا کام کرتا ہے یہ اس کے سوزیشن کو چھوڑ دیں کہ وہ جنرلیسٹ ہیں یا نہیں دیکھیں بالکل ہے کیمرامین جو ہیں اور فوٹو جنرلیسٹ اور کیمرامین جو جنرلیسٹ ہیں ان کے بغیر صافت کا تصور جو ہے وہ ادھورہ ہے اگر آپ نے الیکٹرانک میڈیا کی صافت کرنی ہے تو کیمرامینوں کے بغیر تو مطلب ٹی وی پہ جب چلے گئی کچھ نہیں اگر صرف ہواز ہی چلانی ہے تو پھر تو ریڈیو ٹھیک تھا نا یعنی ریڈیو ٹی وی میں فرق ہے تصویر کا ریڈیو ٹی وی میں رپورٹر پہلے بھی تھا پرڈیوسر پہلے بھی تھا باقی سارے لوگ تھے پینل والے بھی تھے اسائنمنٹ ایڈیٹر بھی تھے یعنی جو اس میں ٹی وی اور ریڈیو میں فرق آیا وہ تصویر کا آیا تو تصویر میں ہم دیکھتے ہیں میں رپورٹر ہوں ہم بڑی اگلی جگہ پہ جا کے رپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم سے پہلے ہمارے کیمرامین جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور کیمرامین کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ زوم انکار کے دکھائیں کیمرامین کو کہا جاتا ہے جگہ پہ کھڑے ہو کے ہمیں دکھائیں مطلب دفتر کی طرف سے بھی یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں تو میرے خیال میں یہ کم علمی ہے ان کی لیجیس لیچر کی کم علمی ہے جنہوں نے قانون بنانا تھا جنہوں نے قانون بنایا ہے اب ہماری بات جو ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں امینڈمنٹ لے کے آئیں گے لیکن امینڈمنٹ کیوں لے کے آئیں گے آپ کو پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ جب آپ آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں رپورٹر بیس بھی کھڑے ہو نا پہلے آ کے کوئی بھی سہسدان آ کے کیمرے دیکھتے ہیں کامرے پورے برای میں ہے تو ٹھیک ہے هي پریس کانفرنس کرتے ہیں تسویر کو مائنس کرتے ہیںزر کی وجہ رہے ہیں کہ آپ جس طرقت ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہماری شہباز گ گل سے بات ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو تنظیمیں تھیں جس میں پریس کلاب بھی تھا اور باقی بھی یونین تھی وہ شامل تھیں اگر ماضی میں دیکھا جائے تو پریس کلاب کے جو پی ایف یو جے کے صدر افضل باٹ صاحب اسی بل کے خلاف جو نا وہ نعرے لگا رہے تھے پروٹس کے آج اسی بل کے منظور کے بعد وہ ان کو مبارک باد میں پیش کر رہے ہیں لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یونین کا بھی ہاتھ ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ جی آپ کے یونین تھی اور انہوں نے جس طرح بنوا کے دیا ہم نے اسی طرح پیش کیا دیکھیں ابھی حکومت بھی یہ تھوڑا چاہ رہی ہے کہ ہم تقسیم ہو میں آپ کو آمن میر صاحب کا ٹویٹ ابھی آپ جا کے دیکھیں آمن میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو ہم نے متن دیا تھا اس کے ساتھ چھیڑ چارڈ کی گئی ہے ٹھیک ہے یہ واضح طور پر آمن میر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے دوسری بات جس کے خلاف ہم نکلے تھے وہ پاکستان میڈیا ڈیویلمنٹ آتھارٹی پی ایم ڈی یہ بل تھا وہ یہ بل نہیں تھا یہ اس میں تو کچھ نہ کچھ ہمیں رائٹ دیے گئے لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ چاہے وہ آرہی ہے یو جے ہو پی ایم یو جے ہو بقیدہ طور پر شیری مزاری جب آئے گی وہ مازد کرے گی جو ویڈیو جنرلسٹ ہیں جو فوٹو جنرلسٹ ہیں ان سے مازد کرے گی اور تب تک ہم اس کو قبول نہیں کرتے کسی صورت میں بھی جب تک ہمارے جو کیمرو میں نظرات ہیں جو فرنٹ چی کا وہ واقعہ دیکھا رینجر والے یا دیگر ہو اس میں سارا کوئی تو کیمرو میںنٹ کر رہا تھا رپورٹر تو میرے خیال میں وہاں پہ موجود بھی نہیں تھا تو جب تک یہ آہ بل میں امینڈمنٹ نہیں آتی کیمرو میں کو بقیدہ طور پر جو جنرلسٹ ہیں آپ نہ بھی کہیں تو وہ کوئی یہ نہیں ہے حکومت کہے کہ جنرلسٹ نہیں ہے تو جنرلسٹ نہیں ہیں وہ نہیں ہو سکتے وہ جنرلسٹ ہے آپ کے نہ کہنے کے باوجود بھی جنرلسٹ ہے جب تک وہ امینڈمنٹ نہیں آتی اسلام آباد آوالپنڈی کی اس حوالے سے پوری برادری میرے خیال میں جو ہے وہ اس بلکم مسترد مسترد کرتی آپ اس حوالے سے اپنا ایک موپس دائے کریں آہ میڈیا کے لیے جنرلسٹ کے لیے ہم انشاءاللہ ورزیز وہی کریں گے جو معقول ہوگی جو آپ کے حدوک کے تحفظ کی اور آپ کے ایسیت تائیون کرتے ہیں صحیح میرے ساتھ موجود ہیں ناصر سلیم صاحب میں ناصر سلیم صاحب سے بھی بات کروں گا ناصر ناصر سلیم صاحب ایکسپریکس کے سینئر کیمرامین ہیں اور ہمارے ایکٹیو میمبر بھی ہیں اور ویڈیو جنرلسٹ کا جہاں بھی کوئی آواز ہو وہ آواز بھی اٹھاتے ہیں آہ ناصر سلیم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا گیا کہ کیمرامینوں کے پر پہلے پہلے آپ کی جو میمبر شیف تھی میمبر شیف تھی آپ کو نہیں کرنے دی اس کے بڑی مشکل کے بات آپ نے محنت کی اور یہ کام کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بل پاس ہوا یہ جو معاملات ہو اس میں کیا سمجھتے ہیں ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ جنرلسٹ کے پتہ نہیں حکومت کو یہاں تو مہنی کا نہیں پتا وہ سب یہ سمجھتے ہیں جو ٹی وی اینکر ہیں یا فیلم میں جو رپورٹنگ کرتے ہیں کوئی جنرلسٹ ہیں یا 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 ان کے یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں آپ جنرلسٹ ہیں تو خدا رہا عقل کے نور کہ جتنے بھی ویڈیو جنرلسٹ ہیں یا فوڈل جنرلسٹ ہیں لیکن اگر ایک کیمرمنٹ ٹی وی چینل پر کام نہیں کرے گا وہ اس کو بند کر دے گا تو ٹی وی چینل ایک ریڈیو بن دے گا یا اخبار آپ کا بھی کوئی پلان ہو جائے اس کا کسی کی تصویر نہیں چھپتی گا آپ کو بتا ہے کہ جتنے بھی چینل ہیں خبار ہیں یہ فوڈل جنرلسٹ اور ٹی وی جنرلسٹ کی پیجے سے چینل دے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں ترمت اس بل پر انتظر سانی کرے اور ہمارے جتنے بھی کیمرمنٹ ٹی ویڈیو جنرلسٹ ہیں ان کو پڑا رہا ہے یہ جنرلسٹ ہیں اور جنرلسٹی ہیں دیکھیں میں نے تو میں نے تو وہ میں نے تو آپ کو بتا ہے کہ وہ بل نہیں بنایا وہ بل جو ہے وہ جہاں تک مجھے علم ہے انفرمیشن منسٹری نے اور ہیومن رائٹس منسٹری نے آپ کی جو تنظیمیں ان کے ساتھ مل کے بنایا لیکن اگر آپ کو پھر بھی اس میں کوئی پرابلم ہے تو دروازہ کھلا ہے کوئی چیز حدیث نہیں ہوتی ہے آخری ورڈ نہیں ہے کوئی بل جو ہے آپ جائیں ان سے بات کریں دوروں منسٹر اویلیبل ہے اور اس کو چینج کروائیں اگر اس میں کوئی چیز ہے آراب میں تو کچھ باقی بہی بھی انگرسٹ رہے گی ہے کہ ان کو بتا ہے نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نکرنا ہے ان سے کوئی کسی چیز کوئی منیمیٹ نہیں ہے دنیا میں کئی اس ہی جگہ پہ آتے ہیں کہ جب آپ کو یہ فوٹو جنرلسٹ لہتا ہے اپنیو جنرلسٹ لہتا ہے وہ جنرلسٹ ہی ہے اچھے ستر سال میں پاکستان بھی یہ جنرلسٹ ہی ہے مجھے اندھا بھی یہ جنرلسٹ لے گی مجھے اندھا بھی یہ جنرلسٹ ہی ہے